السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students, I hope you will be fine with the blessing of Allah As per routine we read دعا ربی زدنی علمہ Dear class, آج ہم اکرا ورک بک جو آپ کو لاس سیشن میں کام دیا تھا لاس لیسن میں آج ہم اس کو ریوائز کریں گے اور یہ دیکھیں پیج نمہ ففٹین جو آپ کو دیا گیا تھا لاس ٹائم وہ میں نے فل کیا ہے اور جو آپ کو کام دیا وہ دیکھ لیں جن بچوں نے مکمل کیا اور وہ اس پیج کو دیکھے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں The number dash together with the natural number give us a whole number کہ natural number کے ساتھ کون سا number attach کیا جائے کون کس کو کٹھا کیا جائے کہ وہ whole number بن جائے تو وہ تھا zero اس کے بعد ہے The number that we use for counting objects are called the natural numbers کو use کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو count کرنے کے لیے سیمپل اس کے بعد ہے That can be divide by two اور وہ کون سا number ہے جو two سے مکمل divide ہو جاتے ہیں That is a even number To represent the whole number ان کے whole number کو ظاہر کرنے کے لیے capital letter میں سے کون سا word استعمال کیا جاتا ہے That is a w Then fifth one is the sum of the dash and a whole number is always the whole number itself کہ کہتا ہے کہ وہ کون سا whole number ہے جس کو کسی بھی whole number کے ساتھ اگر اس کو پلس کیا جائے سم کیا جائے تو وہ دوبارہ خود ہی آ جائے تو وہ zero ہے اس کے بعد ہے کومیٹریٹی بلا ہم نے پڑھا تھا two plus dash is equal to three plus dash تو دیکھیں اس نے position change کی تو مجھے کیسے پتا چلا یہاں پہ two plus dash تھا تو جو یہاں پہ موجود تھا تو وہ اس کی اگلی سائٹ پہ position تبدیل ہو کے اس نے first میں آ جانا تو یہ three تھا اور two کی position change ہو جگی تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اسی طرح سے دیکھئے کہ جو نیچے والا ہے shifting brackets میں اس میں بھی آئی اسی طرح سے ہم کریں گے associative law ہے اور associative law میں بھی ہم پیچھے بھی ہم نے اس کی practice کی exercise میں بھی اور اس میں دیکھئے column A کو column B کے ساتھ ملانا ہے commutative law position change کے ساتھ اس نے لکھا ہوا ہے associative law shifting brackets ہے اور identity additive identity یا جونسی وہ zero ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی number میں اگر zero کا add کیا جائے تو وہ ہی دوبارہ آ جاتا ہے اوپر بھی اس نے پوچھا 95 اور 63 کو پلس کرنا تھا تو آپ کے پاس answer آتا ہے 158 اور ان دونوں نمروں کو minus کریں simple تو 371 اور ان دونوں نمروں کو multiply کرنے کے بعد آپ کے پاس answer آتا ہے 17002 اسی طرح سے page number 16 تھا جونس آپ کے سامنے وہ بھی میں نے کیا ہے کہ circle کرنا تھا آپ نے درست جواب کو تو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کے کچھ parts کیے تھے جو part میں نے نہیں کیے تھے آپ کے last lesson میں وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو یہ white circle آپ کو نظر آ رہے ہیں that is the correct answer یعنی کہ درست جو جوابات ہیں ان کے اوپر دائرہ لگا رکھا ہے یہ white color کے جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب جوابات کے اوپر ان کو لگایا ہوا ہے تو the smallest hole number is zero یہ ہم نے پہلے پیشے کی کر چکے ہیں to represent the natural natural number کس سے ظاہر کیا جاتا ہے n سے اس کے پر ہم نے دائرہ لگا کہ اس کو جواب دے دیا ان circle کے ذریعے اور اس greater than اور equal کا sign ہمارے پاس یہ ہے یہ ہم نے greater than اور equal کا sign ہم نے لگا دیا اور اس کے بعد دسم first hole hole number یعنی کہ پہلے چار number ہیں جو hole ان کو جمع کرنے سے کیا answer آتا ہے یعنی کہ zero one two اور three تو وہ ہمارے پاس answer آتا ہے six تو ہم نے six کو circle کر دیا اسی طرح اس نے natural number کے بارے میں پوچھا پہلے چار number کو اگر جمع کیا جائے تو کیا answer آئے گا تو ان کو one two three اور four کو جمع کرنے سے ہمارے پاس answer ten آتا ہے اس کے بعد اس نے بوچھا یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں اور last ہے the identity of the hole number is کہ hole number کے identity identity کیا ہے zero تو یہ class یہ آپ کا last lesson میں تھا یہ میں نے repeat کر دیا یہ آپ نے مکمل کیا ہوگا اور یہاں سے آپ دیکھیں اس کی correction کر سکتے ہیں تو یہ class class آپ نے unit number two جو ہم نے پڑھ رہے ہیں hole numbers کے بارے میں آج اس کی revien ہے اور یہ آپ نے revien آپ نے اپنے sheet کے اوپر کرنی ہے اور sheet پہ آپ نے کیا کرنا ہے define of the following آپ نے define کرنا hole numbers کو اور natural numbers کو اور اس کے علاوہ جو commutative law اور law of addition جو آپ نے پڑھے ہیں commutative law associative law اور exercise 2.1 کا question number 1 2 3 آپ نے complete sheet کے اوپر کرنا ہے اور اسی طرح exercise 2.2 سے question number 1 اور 2 سے any 3 parts ان کے کوئی سے 3 part اپنی مرضی کے آپ کر سکتے ہیں جو آپ نے note book پہ بھی as per routine کیا ہوں گے ڈیئر class اس کے 2.3 ہے ہماری exercise اس میں question number 1 اور 2 ہے اس کے بھی آپ نے 3 parts کرنے ہیں یعنی کہ question number 1 سے 3 part اور question number 2 سے 3 parts آپ نے کرنے ہے اور اسی طرح آپ exercise 2.4 سے question number 1 اور 2 ہے اس سے بھی آپ نے اپنی مرضی سے 3 any parts مراد یعنی آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے 3 part کرنے تو dear class یہ تھا ریوین کرنا اور homework جو پریکٹس unit number 2 ہے یعنی جو آپ کو کام میں نے پیچھے یہ دیا ہے یہی اصل میں آپ کا کام ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ you have to done on sheet اور unit number 2 جو practice ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کیا چیزیں practice میں کرنی اور آپ نے کیا کرنا ہے sheet میں وہ پیچھے بتا چکا ہوں اور آپ کا کام جو ہے table number 13 جو سا آپ نے نوٹ سے اس کو مکمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نئے lesson کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تو تب تک کے لئے اللہ حافظ